پاکستان نے آسٹیلیا کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں شکرس دے کر اس سیریز اپنے نام کر لی ہے پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان ٹین ٹی ٹوئنٹی میچز میں سے پہلے دونوں ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان نے جیت کر کامیابی حاصل کی ہے اس سیریز وہ بھی اپنے نام کر لیا ہے گیارہ رنگ سے شکرس دے دی ہے پاکستان میں آسٹیلیا سوال کیا تماما کا سوال نہیں سن پایا لیکن آپ کو بہت بہت مبارک ہو کنگراجلیشنز پاکستان اور جتنی بھی لوگ ہمیں سکرین کے اس پار دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کیکہ پاکستان نیم نے سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کو برتری حاصل کر لی ہے سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے بردی امیزنگ فاکٹ ہے کہ سرپراز ہے ان کی کپتانی میں پاکستان اب تک کوئی بھی سیریز نہیں جیتا ہے یہ پاکستان کی دس وی کنزیگٹیو جیت ہے so that is absolutely outstanding کرکٹ کے سکنڈر سکنڈر وقت ہمارے ساتھ موجود سکو بھائی زبردست تیٹس ہیں یہ کسی بھی کپتان کے لیے کہ دس سیریز ان کی کپتانی میں کھیلی گئی ہیں اور آپ ساری کس ساری جیتے ہیں بڑا ریکارڈ بنتا جا رہی ہے بہتی بڑا ریکارڈ ہے اور جو ایشیا کب میں ہمارے ساتھ ہو اس کے بعد ایک کمبیک کرنا بہت زوری تھا پاکستان کی جو کرکٹ فینز ہیں ان کے لیے یہ بہت زوری تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہم میچ جیتے ہیں ہرائیں آسٹریلیا کو اور it's a good comeback بہت بہت مبارک و بہت زبدست اور بڑا اچھا میچ ہوئے دیکھیں اسی طرح ہمیں چاہ رہا تھا کہ ایک سو پچاس ست میں ایک میچ لڑے لڑنے سے جو ہے نا میچ کا ایک انٹرس پیدا اور پھر جیت بھی جائے اور تاریف کنڈی بنتی ہے میکس پل کی اور کونٹنائٹ کی جو نے بہترین پارٹیشپ کی چورز ڈی اینڈ اور میکس پل شکر ہے آؤٹ ہو گیا ورنہ کافی در سا لگنا شروع ہو گیا آخری دو تین اوورز میں ان کیس یو مسٹا میکچ ہم آپ کو بتا جاتے ہیں آج میکس پل ہوا گیا سرفرازم نے ٹوچ جیتا پہلے بانٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کیلئے آج ایک بار پھر بابر آزم اور محمد حفیز اچھی بانٹنگ کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے پیتالیس نے بنائے حفیز چالیس نے بنا کر آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے بہترین گولنگ کا مظاہرہ بھی کیا گیا شاہداب نے دو وکٹے لی شاہن شاہ آفریدی نے تو ورڈز این اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا کیپٹر کول ہیڈ اوبری شولڈرز دو وکٹے انہوں نے بھی حاصل کی ساتھ ساتھ حفیز اور عماد وسیل ایک وکٹے لینے میں کامیاد ہوئے اچھی پرامنسی سے کوئی پاکستان کیا ہمیں یہاں پر شاہن آفریدی کی تعریف کرنی پڑے گئے انہوں نے آخری کے دو ایک تو ان کی چھوٹی عمر ہے اتنا ایکسپیرنس نہیں ہے جتنا کہ دوسروں کو ہوتا ہے اور انہوں نے آخری میں آکے دونوں اور بڑے اچھے کیے بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بچے کی تعریف ہونی چاہیے ہر لحاظ سے اس نے بہت زبدست بولنگ کیے آخری اسٹینٹس محول کے اندر تو ویری ویل ڈان شائن آفریدی ویل ڈان اوورال ہمارے سٹیکس خود بولتے ہیں سکو بھائی کہ ہماری کہیں نہ کہیں پرفارمنسز اچھی رہی ہیں ہم زیر کرتے آئیں اچھے اچھے ٹیموں کپ اپ اسٹریلیا کو ہرا رہے ہیں اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہمیں گنجائش بھی نظر آتی ہے بہنسری کہ آج ایک بات پھر ہمارا میڈل آرڈر اس طرح نہیں چل پایا جس طرح ہم اس کو چلتا و دیکھنا چاہتے ہیں ٹانکس ٹو فہیم اچھر جنران سترہ رہنے ٹورز ین ورنے یہ ٹوٹل آل بھی کم ہوتا اور پہ مچ شاید ہماری گرفت میں نہ آ پا پچھلے مچ میں ہم سات بکتے ہیں سب ستائی سن پہ ہم نے لوس کی آج ہم نے پانچ بکتے ہیں آج ہم نے پانچ بکتے ہیں آج تالی سن پہ نائنٹی نائن پہ وان اور ون فورٹی سیون پہ آل آؤٹ تو وہی بات بھی ہے کہ ہم نے ٹھکیباً پورٹی ایٹھ رنس پہ پانچ بکتے ہیں ہم نے لوس کی ہے یہ وہ حصہ ہے پاکستان کی اس وقت بیٹنگ نائنپ کا جو جسٹرگ کر رہے ہیں پچھل سکو بھائی دونچ تینک دس اگر گود سٹارٹ میکر یہی پر فخر زمان کا رول آ جاتا ہے کیونکہ بابر آزم تو بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے تاجم کی بات یہ کہ فخر زمان بابر آزم ساتھ کھیلتے ہوئے سیکھ نہیں رہے کس طرح وہ بال کو آنے دیتے ہیں ٹائم کر کے مارتے ہیں فخر زمان بہت زور سے مانے کوش کر دانش بابر سے لیے کہ ان کی جو ہے لوگوں نے ویک پوائنٹ دیکھ لیا ہے چورٹ اف لیند گین اس کی باڈی کی طرف کرتے ہیں وہ تھوڑا پسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو جو گین اپنی رینج میں نظر آتی ہے وہ اس کی پیچھے جاتے ہیں ان کا سٹائل ہے کھیلنے کا وہ اسی سٹائل سے کھیلتے ہیں اسی سٹائل سے دنس کرتے ہیں یہ ٹیسٹ کرکٹ تو ہی نہیں یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کے میچ میں ان کو باب بولیں زائع کرتے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تو جو لڑے ہیں یہ جو آسٹریلیانز یہ ان کے باڈی پہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کچھ تشویش کی بات لگتی ہے کہ اڈاب کرنے کی کوش نہیں کر رہے فخر زمان اگر شورٹ بول ہو رہی ہے تو پیچھ ہٹ کے اس کو اوور دے ہیڈ آف دے کیپر ماننے کی کوش کریں وہ بار بار پھول کرنے کی کوش کرتے ہیں اس کو موقع نہیں مل رہا مدلہ وہ بولنگ بڑی اچھی کی ہے آسٹریلیانز نے اس لمبے جو ان کو کین کراتے ہیں مگر انہیں بے انیسیسری شورٹ بولنگ دوسروں کو سکرائی پیٹی کھائی جیسے میں آپ لوگوں کو پیدے کہہ رہا تھا کہ یہ جو لڑکے ہیں آسٹریلیان یہ اس پیچھ کو سمجھ نہیں پا رہے سمجھ نہیں پا رہے اس کی پیس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ اگر آ کر آپ حفیظ کو اس کو باؤنس کریں اس کے لئے تو صحیح ہے فکر کو تو آپ بلوک کریں اس لئے کہ وہ فس جاتا ہے وگر جب حفیظ کو بابر کو کرتے ہیں وہ چوکیں مار رہے تھے تو یہ ان کو سیکھنا چاہیے پھر بیٹنگ کے اندر بھی دیکھیں ان کا ریدم نہیں آرہا ان کی ٹائمنگز نہیں آرہا ہم نے تاریخیں سنی صرف ایک شک کا مار سکتے اس کے بعد وہ ماری نہیں پا رہے تو آسٹریلیانز جو ہیں ابھی تک اپنے آپ کو اٹاپٹ نہیں کر سکیں اس پچھ کے پر جو سلو ہے گین ہلکا آرہا ہے اور وہ اچھنا باؤنسی نہیں ہے جس طرح کہ آسٹریلیان میں ان کو ملتا ہے موقع تو اس لئے فس کے رہے گئے آپ آسٹریلیان بولنگ کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بولنگ کی بارے میں کیا کہیں گے مہترین بولنگ پر فارمیسز اوورال اماد نسیل نے اچھا پریسر ٹائم رکھا چار اوورز میں آٹھ ٹرنز دیئے ایک وکیڈ دی سو کھڑ پولنگ بھائی اماد نسیل سبتہ بولنگ کر رہے ہیں وہ نیا بول سے جو دونوں میچ ان کے وجہ سے جو پریسر بیڈ اپ گیا آسٹریلیان پر آسٹریلیان نے کوشش کی تو ان کو سیدھا کھیلنے کی مگر جب سیدھا کھیلتے ہیں لگ ہی نہیں رہا تھا اسیہ کب میں میں ان کو بیٹھ کے غور کرتا تھا پاکستان ٹیون کو ہو کے آگے وہ لیولی نسیل نہیں اچانک سب واپس آگے that's a good sign اچھا پاک نظر آرہ ایک دم سے نظر آنا شروع ہو گیا which is a good sign میں چاہوں گا کہ ایک رن آؤٹ جو فقر کا ہے وہ دکھایا جائے اگر ہمیں موقع مل جائے اگر ہمارے پروبیسر کے پاس رکاڑڈ ہے رکاڈ ہے ٹھیک سرپراز ہے قپتانی کے بارے میں ہمیں بات کرنے کے ہیں that run out is there اگر آپ دیکھ سکے تو آج باری زبردہ سوئے نہیں کیا اسے پاکستان نے direct hits بھی لگی ہیں ہاں وہ تو نے gain پکڑا ہے اور gain پکڑنے کے بعد left سے اس نے flick کر دیا amazing مطلب ہے اسی action کے اندر left نے flick کیا اگر ہم slow motion میں اس کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ super رن آک تھا وہ بہت ہی زبردست سپورٹ کرتے آئے اس چیز کو بھی کہ اگر کوئی مسپیل ہو رہی ہے تو کپتان چیک کرے اس چیز کو بیلنس کرے لیکن آتھ